مام شوٹو موٹے چھبڑے کالک اور بھولی جوان کو خبری کا سلام کیسے ہو سب لکشلی بیاس کی نیوز کی روبرتیں فرش فلم بات کرتے ہیں جنت مرزا کے بارے میں تو ابھی جنت مرزا کو عمر بٹ نے ٹرول کیا ہے جنت مرزا جو ایک دو مہینے پہلے سے یہ اناؤنس کرتی ہوئی آ رہی تھی کہ ان کی شادی ہونے والی ہے لیکن ابھی ان کی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور اسی شادی کی جنت مرزا کی ڈینس ویڈیوز کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں جن میں سے ان کی ایک ویڈیو کینڈال کے ساتھ بھی وائرل ہو رہی ہے جس چیز کو لے کر کینڈال اور جنت مرزا کو ٹرول کیا ہے عمر بٹ نے مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے ستایا اس نے خسرا ہی نہ چایا پر اس سب کے علاوہ اسی وجہ سے جنت مرزا کو عوام بھی کافی زیادہ ٹرول کر رہی ہے کیونکہ جنت مرزا نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بولا تھا کہ پیرنٹس ان کو موویز وغیرہ کے لیے لاو نہیں کر رہے کیونکہ وہ ڈانس وغیرہ نہیں کرنے دیتے ان کو تو ان کی یہ ویڈیوز آنے کے بعد کچھ ایسے کومنٹس بھی آئے کہ جنت نے تو کہا تھا کہ وہ فلم اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ ان کے پیرنٹس کو پبلک میں ناج گانا پسند نہیں ہے تو یہ سب کیا ہے اور اس سب کے علاوہ جنت مرزا کی اسی شادی سے ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جنت مرزا کے پیچھے جو بندہ ہے اس کے ہاتھ میں وائن پکڑی ہوئی ہے باقی آپ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ کر کومنٹ میں بتانا کیا آپ کو بھی یہ وائن ہی لگ رہی ہے جلی بھی اگلی نیوز کی اہرم بات کرتے ہیں جو کہ شاندار موبائل اور شیرہ کے بارے میں جیسے کہ ان کی کانٹروورسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز سے بتاتا ہوا آ رہا ہوں کہ شیرہ نے پہلے شاندار موبائل چھوڑا اور اس کے بعد انہوں نے ماسٹر موبائل کے ساتھ ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی جس کے بعد انڈائریکٹلی شاندار موبائل کی طرف سے بھی رسپونس دیکھنے کو ملا اور ابھی شاندار موبائل نے ماسٹر موبائل کے آنر کی ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے کہا ماسٹر موبائل آنر ایڈ شاندار موبائل بیٹا ہے میرا یہ بھی اور اس سب کے علاوہ ماسٹر موبائل نے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے بتایا کہ شیرہ نے ان کی دکان وغیرہ جوائن نہیں کی تھی وہ بس فن میں کچھ ویڈیوز بنائی تھی انہوں نے اور شیرہ پر ابھی جو لوگ غداری وغیرہ کی ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کا ابھی شیرہ نے ریپلائے کیا کہ انہوں نے شاندار موبائل کیوں چھوڑا ہے آپ خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا میری فیملی تک اس لڑکے نے کوئی گل کی تھی مالکہ نال میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نائی شہرہ نے کوئی غداری کی تھی ہے کہ نائی غداری کرتا ہے یہ شاندار موبائل میں چھڑے ہیں کہ میں کدھرے کام نہیں کر رہا کہ نائی بنوں میں کدھرے کام کر رہا کہ نائی کرن لگاوا چلی بھی اگلی ڈیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ سید فاہد کے بارے میں سید فاہد کا نکاح ہو گیا ہے تو ابھی کیا وہ اپنی وائف کا فیس ریویل کریں گے یا نہیں ان کے ساتھ وہ ولوگز وغیرہ اپلوڈ کیا کریں گے کیونکہ بہت سارے لوگ بھی ان کو ان کی وائف کا فیس ریویل کرنے کو بول رہے تھے تو ابھی اسی چیز کا انہوں نے اپنے ریسنٹ ولوگ میں ریپلائے کیا آپ خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا میں اپنی وائف کا اپنی پیاری سی دلن کا فیس ریویل کر دوں گا کیا میں اتنا گر سکتا ہوں جب میں نے نکہ والا ولوگ اپلوڈ کیا تو اس کے اندر بہت سارے ایسے کمنٹس آئے اس میں تم لوگ کہہ رہے تھے کہ بھابی کا فیس ریویل کریں ہمیں بھی دکھائیں کون ہے دلن تو ان لوگوں سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سورہ الحضاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر اور گھونگٹ نکال لیا کریں یہ چیز ان کے لئے موجب شناخت و امتیاز ہوگی وہ جو عورتیں جو پردہ کریں گی تو ان کو کوئی عیزہ نہیں دے سکتا پھر مشاء اللہ سے وہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ میری جو بیوی ہے وہ پردہ کرتی ہے تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہر امارت کو غلاف نہیں چڑتا صرف خان کعبہ کو چڑتا ہے اور ہر کتاب پر غلاف نہیں چڑتا صرف قرآن پاک پر چڑتا ہے اسی طرح ہر بیوی پردہ نہیں کرتی صرف سیدہ فاطمہ کی کنیزے کرتی ہیں لوگ یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ فات بھئی باقی تین شادیاں کپ کریں گے تو الحمدللہ بھئی میرے لیے ایک ہی چار کے برابر ہے چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ کاشف مجید کے بارے میں تو کاشف مجید نے ابھی پاکستان کے ڈیلی ولوگرز کو ایکسپوز کرتے ہوئے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر جس میں وہ پاکستان کی تقریباً سارے ڈیلی ولوگرز سے ریلیٹڈ بات کرتے ہو بتاتے ہیں کہ کیسے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کمارے ہیں ان کی آڈینس کیا ہے اور ان ڈیلی ولوگز سے آڈینس کی منٹل ہیلپ پہ کیا اثر پڑتا ہے تو ان کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا پارٹ میں آپ کو یہاں بھی دکھا دیتا ہوں پوری ویڈیو کا لنکھ ڈسکرپشن سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے یہ سارا کا سارا بزنس ہے اور ان کے حلاف کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پر سب سے پہلی چیز سب سے جو مین چیز ہے ہمارا یہ ملک ہے اسلام کے نام بھی ہم لوگ ہیں مسلم اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم لوگ اپنی وائف کو ہم اپنی فیملی کو لائیں کیمرے کے سامنے ڈیلی ولوگرز کی جتنی بھی آڈیس ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 13 سے لے کے 20 ایج کے بچے ہیں یعنی کہ وہ تین ایجرز ہیں جن کی گروہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم ان کے منٹل ہیلپ پر یہ افیکٹ ڈالتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے بھی کوئی بہت زیادہ پیسے کمانے بہت زیادہ اپنے امیر ہونے ہیں تو آپ کیا کریں آپ اپنی وائف کو دکھائیں اپنی بہنوں کو دکھائیں اور یہی سب کچھ چل رہے ہیں ایک میں نے ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے نارمل ایک بات کی تھی کہ ولوگرز کیسے جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں ولوگنگ کیسے گروہ کریں حالانکہ سیکنڈ چینل پر ڈالا تو اس پر بھی بہت زیادہ ویوز آئے تھے کیوں کیونکہ آپ سب لوگ ولوگرز بننا چاہتے ہیں آپ یہ چیز یاد رکھئے کہ اگر آپ ولوگنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ویوز نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنی فیملی کو نہیں لاتے آپ اپنی ماں بہن کو جب تک نہیں دکھائیں گے آپ کو ویوز نہیں ملنے والے یہ لوگ کبھی بھی اسلام کو نہیں جانتے ان کو اسلام سے بلکل بھی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو اس کی اگزیمپل دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ جو خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا گانے سے ان کو یہ فیل آتا ہے کہ اللہ ان سے کلام کر اور اس سب کے علاوہ نومی نے بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جہاں پہ انہوں نے بھی ڈیلی ولوگر سے ریلیٹڈ بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک ڈیلی ولوگر کی لائف کس چیز کے اردگرد چلتی ہے اور انہوں نے کس وجہ سے ڈیلی ولوگز دیکھنا چھوڑ دی ہیں تو اگر آپ نے ان کی یہ ویڈیو دیکھنی ہے جا کر دیکھ سکتے ہو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا چلی بھی ایک لیڈیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ ڈکی بھائی کے بارے میں کیا ڈکی بھائی کو ڈھائی کروڑ روپے کا لاؤس ہوا تھا تو ابھی ان کا زید خان تیسوری کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ آیا ہے جہاں پہ انہوں نے اسی چیز کو لے کر بات کی آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا بڑا سب سے بڑا بے کرٹو لسٹ نے کا ہوگی ہے سب سے بڑا کرٹو لسٹ اچھا ایک ہمارے میں نے پار نادر کے پاٹکاس میں پوڈکا سا assault ان کے پاس بھی ست سکتے ہوگا ابھی وہ اپڈیڈ ہو چکی ہے وقتی وڈای کروڑ کا بھی آسو ہوا ہے کتا ندرل ہے جس دل لسٹ اللہ potentل پر 3 مہنے پاس 3 4 مہنے پاس 6 مہنے پاس چھے مہنے پاس تو آپ کو اسوارتی کا لائے گا کھنے کا لائے کچھ بھی چھلی نہیں ہے کچھ بھی چھلی کی کہ لیکن اس کے بات یہ ہے نہیں نہیں یہ تھا مارچ ٹوٹی رو ٹی مارچ ٹوٹی رو ٹی کے اندر میرا سکسٹی تھاؤزن ڈالرز کا اپنی میں اگر بودھا تو لوس کیا ہوا ہے پیسے ہی گھر ڈلے ہوئے ہیں ٹک ٹک کے اندر وہ لوس ہو جائیں ہلکی جو ڈپ پاتی ہے اس کے اندر نگڈیز سکسی ڈالرز لوگ جو ڈالرز ہو گئے وہ لوس نہیں ہوتا بات کرتے ہیں جو کہ شاہیر خان کے بارے میں تو شاہیر خان کے یوٹیوب چینل پر اب یہ کمیونٹی گائیڈلائن سٹرائک آ چکی ہے جس کی وجہ سے اپنے چینل پر وہ ولوگ وغیرہ اپلوڈ نہیں کر سکتے تو آپ خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا چلی بھی اگلی نیوز کہہ رہے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ندیم مبارک کے بارے میں تو ندیم مبارک کی نانی ابھی فوت ہو چکی ہیں آپ سب لوگ بھی ان کے لیے دعا کرنا اور ندیم مبارک نے بھی اسی سے ریلیٹیڈ ریکویسٹ کرتے ہوئے کچھ یہ کہا میری نانی اب اس دنیا میں نہیں رہی رضا الہی سے وہ وفات پا چکی ہیں اور میں آپ لوگوں سے ریکرسٹ کرتا ہوں کہ دکھی سکڑی میں میرے ساتھ شریک ہوں اور میری نانی کے مقفت کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام دیں تو چلے دوستو آج کے لیے ہمارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکس روڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی